موسیقی ویلو فرنڈز بیلکم بیک تو مائنڈ می پرٹریچر یہ یو جی سی نیٹ انگلیس کے لئے ٹینتھ لیکچر ہے اس سے پہلے میں نے نائن لیکچر بنا دیئے ہیں اگر آپ لوگ انہیں نئی دیکھے تو پہلے وہ دیکھ لیجی پچھلے لیکچر میں ہم نے چو سر ان کی لائف ان کے ورکس اور کینٹروری ٹیلز کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکرسن کیا تھا تو آپ لوگ پہلے وہ دیکھ لیجئے اس لیکچر میں ہم چوسر سے انفلینس ہوئے پویٹس کے بارے میں پڑھیں گے جیسے اسکوٹس چوسورین جس سمیں چوسر لکھ رہے تھے اس سمیں انگلینڈ میں میجرلی فور ڈائلیکٹس تھیں جو تھی نورڈن ڈائلیکٹ سادن ڈائلیکٹ ویشٹ میڈلینڈ اینڈ میڈلینڈ تو چوسر نے کیا کیا یہ جو ایشٹ میڈلینڈ کی ڈائلیکٹ تھی اس کو چوس کیا اپنی رائٹنگ میں اور اس ایشٹ میڈلینڈ ڈائلیکٹ کو سٹینڈرڈ فورم دیا انگلیس کا تو جو ہم آج انگلیس پڑھتے ہیں وہ اسی ایشٹ میڈلینڈ ڈائلیکٹ سے نکلی ہے اس ڈائلیکٹ کو چوسر نے اس لیے بھی چوس کیا کیونکہ اس ایریا میں پوری یونیورسٹیز تھیں جیسے آکس فورڈ کیمبرج تو جتنے بھی یہ یونیورسٹی ٹاؤن تھے وہاں کے لوگ ایشٹ میڈلینڈ ڈائلیکٹ میں بات کرتے تھے اب جس سمیں چوسر لکھ رہے تھے اس سمیں اسکوٹلینڈ میں کیا ہوا جو سدن پارٹ تھا اسکوٹلینڈ کا وہاں پہ لوگ انگلیس بولنے لگے اور جو نوردن پارٹ تھا اسکوٹلینڈ کا وہاں پہ گیلک لینگوچ بولی جاتی تھی تو جو یہ اسکوٹس چوسورین ہے یہ اور کوئی نہیں اسکوٹس پویٹس ہیں جو چوسر کی رائٹنگ سے ڈائلیکٹلی یا انڈائریکٹلی انفلینس ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے works لکھے ہیں تو یہ ہیں اسکوٹس چوسورین یہ رائٹرز 14th اور 15th century اسکوٹلینڈ میں فلرس ہوئے اور ان کے دو فیس تھے فرسٹ فیس آف اسکوٹس چوسورین اور سیکنڈ فیس آف اسکوٹس چوسورین فرسٹ فیس میں آتے ہیں جیمز ون آف اسکوٹلینڈ یہ جیمز ون اسکوٹلینڈ کے ہیں انگلینڈ کے جیمز ون سے کنفیوز مت ہوئیے گا جو اسکوٹلینڈ کے جیمز سکس تھے ان کو انگلینڈ کا جیمز ون کہا جاتا ہے تو یہاں پہ کنفیوز مت ہوئیے گا تو فرشٹ فیس آف اسکوٹس چوسورین میں آگئے کنگ جیمز ون آف اسکوٹلینڈ جنہوں نے کنگ سکوئر لکھا تھا کنگ سکوئر کا مطلب ہوتا ہے بک آف کنگ کنگ سکوئر انہوں نے سیون رائمنگ لائنز میں لکھا جسے رائم رویال بھی کہتے ہیں ان رائم رویال کو چوسر نے بھی یوز کیا تھا لیکن ان کا نام رائم رویال تب پڑھا جب جیمز ون نے اس کو یوز کیا اپنے ورکس کنگ سکوئر میں جیمز ون چوسر سے ڈائریکٹ انفلینس ہوئے تھے اور کنگ سکوئر میں انہوں نے اپنے اور جین ویوفورٹ کے کوٹلی لف کا ڈسکسن کیا ہے کوٹلی لف میڈیویل ایج کا ایک فیمس جانرہ ہوا کرتا تھا جس میں نائٹس اور کنگز قویسٹ میں جاتے تھے اور اپنے لف کو حاصل کرتے تھے سیکنڈ فیس آف اسکوٹس چوسرین میں آتے ہیں جان وارورٹ روبرٹ ہینری سن ویلیم ڈنورٹ گوینڈ ڈگلس جان وارورٹ کا دہ موشٹ فیمس ورک ہے دہ بروس جو لکھا گیا تھا 1375 سے 1376 تک کیا ہوا تھا اس سمیں 1332 سے 1357 تک اسکوٹس وار آف انڈیپینڈنس چل رہا تھا جس کے اینڈ میں اسکوٹلینڈ ایک انڈیپینڈنس سٹیٹ ون گیا تھا اور اس وار آف انڈیپینڈنس کے بہت سارے سکوٹس ہیرو تھے جن میں سے ایک تھے روبرٹ دہ بروس تو یہ جو دہ بروس ہے جان وارورٹ کی اس میں روبرٹ دہ بروس کا سیلیبریشن کیا گیا ہے اور سکوٹس انڈیپینڈنس کا بھی سیلیبریشن کیا گیا ہے یہ پہلا وقت تھا جس میں سکوٹس نیشنلیزم کا سیلیبریشن کیا گیا اور اس میں کچھ فیمس فریس یوز ہوئے تھے جیسے فریڈم از ا نوول ٹھنگ اس کے کے ورک ٹرائلس اینڈ کریسیٹ سے ڈائریکٹ انفلینچ تھا اس کے بعد آتے ہیں ویلیم ڈنور جن کا ورک لیمنٹ فور دہ میکرز لکھا ہے یہاں پہ میکرز کا مطلب پویٹس سے ہے تو ویلیم ڈنور اپنے ورک لیمنٹ فور دہ میکرز میں پویٹس جیسے جو فری چوسر جان گوور اور روبرٹ ہینریسن کی ڈیتھ پر لیمنٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ایشٹیٹ کا کوئی بھی انسان ہو کسی بھی سوسائیٹی کا پارٹ ہو ڈیتھ یہ سب نہیں دیکھتی اور ایک دن اسے پیریس ضرور کر دیتی ہے تو ویلیم ڈنور یہاں لیمنٹ کر رہے ہیں کہ جیسے چوسر گوور اور ہینریسن پیریس ہو گئے ویسے ایک دن میں بھی ختم ہو جاؤں گا پھر اس کے بعد آتے ہیں گیوین ڈگلس جنہوں نے لکھا پیلیس آف آنر کنگ ہارٹ اینڈ کونسینس ان کا ورک پیلیس آف آنر جاؤفری چوسر کے ورک ہاؤس آف دا فیم سے ڈائریکٹلی انفلوینس ہوا تھا اور اسی ورک سے انفلوینس ہو کے گیوین ڈگلس نے اپنا ورک لکھا پیلیس آف آنر جو ایک ڈریم ایلیگوریکل ورک ہے یہ سب پویٹس تو ہوگا اسکوٹس چوسورین لیکن اور بھی پویٹس تھے جنہوں نے جاؤفری چوسر کے بعد لکھا لیکن یہ اتنے فیمس نہیں ہو پائے ان میں سے کچھ فیمس رائٹرز ہیں جاؤن لیڈکیٹ اور ان کا ورک فال آف پرنسس ٹیمپل آف گلاس اسٹوری آف تھیپس لندن لکھ پہنی جاؤن لیڈکیٹ کے بعد ایمپورٹنٹ پویٹ ہے تھومس آکلیپ جن کا ورک ہے ریجیمنٹ آف پرنسس کمپلینٹ آف آف آور لیڈی آکلیپس کمپلینٹ ان کے بعد آتے ہیں جاؤن سکیلٹن اور ان کا ایک موشٹ ایمپورٹنٹ سیٹائر تھا جو ایک تیخہ سیٹائر تھا تھومس وولسلیپ جو اس سمیہ کے اسٹیٹمنٹ تھے اور تھومس آکلیپ کوٹ پویٹ تھے تب انہوں نے یہ سیٹائر ان کے لیے لکھا تھا جاؤن سکیلٹن کا ادھر ورک ہے بک آف فیلپ سپیرو گارلینڈ آف لوریل اور مینگنیفیسنس ان کے بعد آتے ہیں سٹیفن ہوس جنہوں نے لکھا دہ پاسٹ ٹائم آف پلیزر یہ سب پویٹس اتنے زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے اور ان کے ورکس یاد رکھنا ہے کہ کس پویٹ نے کونسی پویم لکھی یہ کبھی کبھی ایگزام میں آتے ہیں اب ہم ان کے اوپر کچھ ایم سی کیوز پڑھ لیتے ہیں جو پریویس یر میں آئے ہیں اور ایمپورٹنٹ ہیں そises道 می ایک ایمپورٹنان ہا جانشوریم جیسر میں آف Россین veux وہ پہچ العزیان چانشوریم پoplکت کرنے کی lira دنور نویل اور دوغas انہوں نے ایک ورک لکھا تھا تیسٹمین آف کرسید جو سیکل تھا ترویلس آف کرسید کا next question Alexander Varsley is known for Sip of Fools The Falls of Princes The Palace of Pleasure The Book of Faith and the correct answer is Sip of Fools next question who among the following is the author of The Fall of Princes Thomas Ocklebe Stephen Hawse John Skelton or John Lydgate and the correct answer is John Lydgate next question Dream Alligary was a popular poetic form during the renaissance medieval period ancient period or Puritan age and the correct answer is medieval period next question William Dunworth's Lament for the Maker is about Kings Priests Poets Peasants and the correct answer is Poets next question Why come you not to court is a satire on Walsley, Cromwell, Moore or Sydney and the correct answer is Walsley and the correct answer is next question The Golden Targe was written by Henryson, Douglas, Lindsay, Dunwer and the correct answer is and the correct answer is William Dunwer next question The King's Square by James 1 of Scotland is the story of his love for Emily, Blanche, Cleopatra or Zane Viofort and the correct answer is and the correct answer is Zane Viofort next question Mirror for Magistrate is the work of Thomas Sackville David Lindsay Thomas Sadwell Robert Henryson and the correct answer is Thomas Sackville Next question Which of the following poems of Skeleton is not a satire Speak Parrot Colin Clout Garland of Laurel Why come you not to court and the correct answer is Garland of Laurel Other three are satires Skeletonics is a form of Stenza Meter Comparison Conceit and the correct answer is John Skelton seven rhyming lines use کرتے تھے لیکن انہوں نے اپنا خود کا ایک touch دیا تھا اس لیے اس ٹائب کے میٹر کو Skeletonic کہتے ہیں So friends آج کے لیے بس اتنا ہی Hope you all like the video If you like the video please like share and subscribe and stay connected to Mind Map Literature Thank you to be right before me and I'll show you make it to my Like the video and I'll show you to forgive me and then you can get back to me and I'll show you what to do in the next one